موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز غیر قانونی تاریکین وطن کے انخلاقہ حتمی پلان تیار پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندی غیر قانونی مقیم تاریکین وطن کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کا فیصلہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن ملتوی ہونے کا تاثر درست نہیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واسے کر چکا ہے حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے پاکستان نے فلسطین کے لیے سو ٹن امدادی سامان بھیچوایا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اخوان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ ملکی سیکیورٹی کی خاطر کیا ہمارے علم میں نہیں کہ یوکرین میں پاکستان کا بنا ہوا کون سا اسلحہ استعمال ہوا ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی پروسیکیوٹر جنرل نیب کا کہنا ہے کہ چیرمن نیب اور میری متفق کار رائے ہے کہ اپیل بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوئیں تو ہم دلائل دیں گے اپنے جانے اور اپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR ویزas get start-up ویزas, work permit and business ویزas we rise by lifting others lie to immigration نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تاریکین وطن کے انخلہ کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تاریکین وطن کے انخلہ کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے کی اجازت نہ ہوگی غیر قانونی مقیم تاریکین وطن کے خلاف یکم نومبر کے بعد کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں انہیں گرفتار کر کے جیلوں کے بجائے ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سرفراز بکٹی نے کہا کہ صرف ان افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی دستاویزات نہیں ہے تاہم ایسے تاریکین وطن جنہوں نے جالی یا غیر قانونی طریقے سے شناختی کارٹ یا دیگر دستاویزات بنائی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور انہیں سہولت دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یکم نومبر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد کو دی گئی ڈائڈ لائن ہے جس کے گزرنے کے بعد ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا گرفتار کیے گئے افراد کو جیلوں کے بجائے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جائے گا اس مقصد کیلئے تمام شہروں میں ہولڈنگ سینٹرز بنا دیئے ہیں وہاں سے انہیں ان کے وطن روانہ کر دیا جائے گا نگرام عزیرہ داخلہ کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا نکالے گئے غیر ملکی باشندوں کو فی خاندان پچاس ہزار روپے سے ازائید نغتی ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی تاہم وہ بقیہ رکم بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کر سکیں گے اس حوالے سے دو دنوں کے اندر پالیسی وضح کر دی جائے گی سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ اے جے کے اگلگت بلتستان میں سینٹر بنا دیئے ہیں ان سینٹرز کو ہولڈنگ سینٹرز کا نام دیا گیا ہے جو لوگ وہاں جائیں گے انہیں وہاں رکھا جائے گا ان لوگوں کو کھانا پینہ و میڈیکل سہولتیں فراہم کی جائیں گی نگرام وزیرہ داخلہ نے واضح کیا کہ یکم نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم شہریوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا جتنے بھی غیر قانونی شناختی کارٹ بنائے گئے ملابس لوگوں کو سزائے دی جائیں گی اور جو غیر قانونی پراپرٹیز ہیں انہیں بھی ضبط کیا جائے گا ساتھ ہی غیر قانونی افراد کی معاملت کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہم ویزا پالیسی لا رہے ہیں تاکہ لوگ قانونی طریقے سے آئیں پالیسی کی تحت جو ویزا لے کر آئے گا وہ ہمارے مہمان ہوں گے نگران وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی بیرادی کو ہم سرمایہ کاری کی طرف بلا رہے ہیں ویزا پالیسی مزید آسان کر دی اغوانیوں کو بھی ویلکم کریں گے ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ویزا لے کر آپ رہیں الیکشن کمیشن نے صد مملکہ تعریف علوی کے بیان پر کہا ہے کہ انتخابات ملتبی ہونے کا کوئی امکان نہیں پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں مزید آوال اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن نے صد مملکہ تعریف علوی کے بیان پر کہا ہے کہ انتخابات ملتبی ہونے کا کوئی امکان نہیں پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صد مملکہ کے انٹرویو کے دوران الیکشن کے انعقاد کے بارے میں بیان کی وجہ سے یہ تاثر گیا ہے کہ شاید الیکشن ملتبی ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے ہلکہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل یعنی 27 اکتوبر 2023 کو مکمل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابتدائی ہلکہ بندی پر اعتراضات کی سمات 30 یا 31 اکتوبر سے شروع ہوگی 30 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہلکہ بندیوں کی حتمی فیرز شائع ہو جائیں گی ہلکہ بندی کی حتمی اشاعات کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا جس میں کسی قسم کا ابحام نہیں واضح رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے سب لوگ لیول پلینگ پیلڈ کی بات کر رہے ہیں ملک کے مستقبل کیلئے ضروری ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہونا چاہیے اپنے خصوصی انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سدرہ کی شک ستاون ون میں ترمیم آئین کے خلاف ہے حج پر گیا تھا تو الیکشن ایکٹ کی ترمیم جاری ہو گئی حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم پر دسہ ختمہ کرتا ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں اگر ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا میں نے ذاتی طور پر چیئرمن پی ٹی آئی کو مالیاتی امور میں اماندار پایا چیئرمن طریقہ انصاف ایک محبے وطن پاکستانی ہے صدر مملکت نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پی ایم ہاؤس سے آیا تھا بعد میں سابق وزیر آزم نے بھی کہا تھا کہ وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے تھے عارف علوی نے کہا کہ میں ہمیشہ سے توڑ پوڑ کے خلاف ہوں نو مائی کے واقعات کی مزمت کی آگے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ ہے چیف جسٹس سے قوم کو امید ہے وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے آصف زرداری کے پاکستان کھپے کے نعرے کو ہمیشہ سرا ہوں گا دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے سوٹن امدادی سامان بھیجوایا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اقوان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ سیکیورٹی کی خاطر کیا مزید جانیں گے سپورٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے سوٹن امدادی سامان بھیجوایا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اغوان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ سیکیورٹی کی خاطر کیا ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ امدادی سامان میں عدویات رزائیاں اور ٹینٹ شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا فلسطین پر موقف تبدیل نہیں ہوا پاکستان اس فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دار الخلافہ القدس الشریف ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم پور امید ہیں کہ یو این کی جرنل اسیملی فلسطین کی عوام کی آواز بنے گی اور غیر مشروط سیز فائل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ غیر قانونی اغوان مہاجرین کی وطن واپسی کے فیصلے پر اغوانستان کی عبوری حکومت کو احتمال میں لیا انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی صرف اغوان شہریوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ممالک کے لیے ہے یکم نومبر سے غیر قانونی تاریقین وطن کو ڈی پورٹ یا گرفتار کیا جائے گا دوست ممالک سے اغوان شہریوں کو اپنے ملک لے جانے کی درخواست کی ہے وزارت داخلہ کی کلیرنس کے بعد ان کو بھیچوایا جائے گا دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ جمع کشمیر کا مسئلہ بھی تحال حل طلب ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کا حل ناگزیر ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی فورسز کا قبضہ قبول نہیں کریں گے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنے اسلحے کی ایک سپورٹ پروٹوکول کے تحت کرتا ہے یوکرین کو کوئی اسلحہ پر اہم نہیں کیا ہمارے علم میں نہیں کہ یوکرین میں پاکستان کا بنا ہوا کون سا اسلحہ استعمال ہوا ایون فیل اور الازیزیہ ریفرنس میں ناب نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ایون فیل اور الازیزیہ ریفرنس میں ناب نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی سزا کے خلاف اپیل بحال کرنے کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نئے پروسیکیوٹر جنرل سید غلام قادر شاہ نے دلائل شروع کیے تو آزم نظیر تارہ نے کہا کہ عدالت نہیں بنی ہے اس لیے ایکو کا مسئلہ ہے پروسیکیوٹر جنرل لیم نے روز ٹرم پر آ کر کہا کہ ریفرنس واپس لینے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے جب فیصلہ نہ سنایا گیا ہو ہم نے ان اپیلوں پر غور کیا ہے دونوں کیسز کے حقائق اور قانون کا جائزہ لیا گیا ہے پروسیکیوٹر جنرل لیم نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جی آئی ٹی قائم ہوئی اور احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں ریفرنس واپس لینے کی گنجائش احتساب عدالت میں موجود تھی لیکن کرمینل اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد واپس نہیں لے سکتے اپیل سماعت کے لیے منظور ہونے کے بعد ادم پیر بھی پر بھی خارش نہیں ہو سکتی نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو تو اسے بھی نہ چھپائے پروسیکیوٹر کو ملزم کے لیے متاثب نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کی دو اپیلیں ادم پیروی پر خارج ہوئیں اور اس کیس میں دائمی وارنج گرفتاری چاری ہوئے تھے اس عدالت نے آبزرک کیا تھا کہ جب اشتہاری سرینڈر کرے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کاربائی ہو پروسیکیوٹر جنرل نیب نے اہم بیام دیتے ہوئے کہا کہ اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو اعتراض نہیں ہے عدالت اپیلیں بحال کرتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے مطالق مزید غور بھی کریں جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اپیلیں بحال ہوئیں تو ہم دلائی دیں گے نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے واضح کیا کہ چیرمن نیب اور میری متفق کا رائے ہے کہ اپیلیں بحال ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود رہی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس وریک کے بعد موسیقی